کس ادھاکارہ کا شوہر عرب پتی ہے سوشل میڈیا پر یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ غنہ علی کے شوہر عرب پتی ہیں جس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے ان تمام افواہوں کے خبروں کی تردید کی یا نہیں یہ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ادھاکارہ غنہ علی کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے عرب پتی ہونے کی خبریں محض افواہ ہیں وہ ایک عام نوکری کرتے ہیں اور حال ہی میں غنہ علی پر تنقید کرتے ہوئے ایک سارف نے لکھا دیکھو تو تم نے ایٹی ایم مشین سے شادی کر لی یعنی اس شخص نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی خاتون کسی عرب پتی سے یا پیسے والے سے شادی کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے تنقید کا نشانہ بنایا جائے سارف نے لکھا کہ دیکھو تم نے ایٹی ایم مشین پکڑ لی ہے تم نے یہ شادی صرف اور صرف پیسے کے لیے کی اور جب اس شخص کے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لوگی پاکستان میں کسی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں تعلق کے بعد ایسے کومنٹس ملنا بہت زیادہ پریشانی کا سبب بن رہا ہے کیونکہ ہم کسی بھی شخص کی زندگی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس کومنٹ کے جواب میں غنہ علی نے لکھا نہ ہی وہ ایٹی ایم ہیں نہ ہی کوئی عرب پتی شوہر کے عرب پتی ہونے کی خبریں محض افوا تھی تاکہ ہمارے ذہنی سکون کو اثر انداز کیا جا سکے ادھاکارہ نے وضاحت دی کہ میرے شوہر ایک عام نوکری کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں یاد رہے کہ یہ ایک واقعہ ہے اس خبر کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ ہر شخص کو آزادی سے زندہ رہنے اس کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے کسی دوسری شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی بھی شخص کی زندگی اس کے جیون ساتھی پر انگلی اٹھائے اور اس کو تنقید کا نشانہ بنائے ایک شخص نے لکھا کہ یہ عرب پتی ہے دوسرے نے کہا کہ اب اس نے ایٹی ایم پکڑ لی ہے سوچئے کسی بھی شخص کے بارے میں ایسی رائے کام کر لینا کیا یہ درست ہے اپنی رائے کا کمنٹ کی صورت میں اظہار کیجئے آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کے لیے ویڈیو سلاتے رہیں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے